اسلام علیکم ڈیو سورنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو ڈیو سورنٹس آج جو آپ کو سامنے شیئر کریں گے وہ 10 کلاس کے ایم سی کیوز ایکسرسائز کے ڈیو سورنٹس حل شدہ ایم سی کیوز اور ڈیو سورنٹس ان ایم سی کیوز اگر آپ تیار کریں تو انشاءاللہ ڈیو سورنٹس آپ کے 15 اوور 15 جو ہیں وہ مواقس آپ کے آ جائیں گے یہ پیپر دیکھئے اور یہ سارے جو ایم سی کیوز ہیں یہ سارے ایکسرسائز میں سے اٹھائے گئے ایم سی کیوز ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح سے تیار کیجئے گا ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ہیں تو ڈیو سورنٹس پندرہ کے پندرہ ایم سی کیوز آپ کے یہی لگیں گے اگر آپ ایکسرسائز والے یہ والے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں تو ڈیو سورنٹس یہاں پہ آپ کو پہلے چپٹر کے ایم سی کیوز نظار آ جائیں گے اس میں سے پہلے جپٹر میں سے ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آئے گا تو سب سے پہلے ڈیو سونٹس یہ ویڈیو کے لیے میں عثمان کھیچی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ جو ہیں نوٹس بنائے ہیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ اکیڈمی والوں کا تو میں آپ کے سامنے یہ شیئر کر رہا ہوں ڈیو سونٹس تو یہ ساتھ میں کوئسٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کا کریکٹ آپشن میں یہاں پہ منشن کرتا جاؤں گا ایسے یہاں پہ نیچے انڈر لائن بھی کی ہوئے جن کو اس اگر صحیح نظر نہیں آیا تو میں ساتھ میں کریکٹ آپشن کرتا جاؤں گا تو یہ ڈیو سونٹس میں ساتھ میں سرکل کرتا جاؤں گا تو یہ ڈیو سونٹس آپ نے اچھی طرح سے ان کی تیار کرنے ہیں یہ بہت ہی امپورٹن ہے آپ کا پورے 15 over 15 جو ہیں آپ کے ادھر ہی سے آئیں گے تو یہ پہلے چپٹر کے ایم سی کیوز ہیں ان کے یہ کریکٹ آپشن یہ میں لگا رہا ہوں تو اس کا ڈیو سونٹس یہ والا کریکٹ آپشن صحیح کیجئے گا یہ معقوس مساوات ہے یعنی کہ یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا تو باقی ڈیو سونٹس یہ دوسرا چپٹر آگئے تو اس چپٹر میں سے دو ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے امپورٹنٹ چپٹر ہے تو یہ میں اس کے ٹک لگاتا جا رہا ہوں جو اس کے کریکٹ آپشن ہے یا ان کی نیچے انڈرلائن بھی کی ہوئے تو ان کو اچھی طرح سے ڈیو سونٹس آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرے چپٹر میں سے دو ایم سی کیوز دیو سونٹ پوچھے جائیں گے امپورٹنٹ چپٹر ہے یہ والا تو اچھی طرح سے تیار کرنا یہ تیسرے چپٹر کے دیو سونٹ اب ایم سی کیوز آگئے اور اس میں اس بھی دو ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے تو یہ جو صحیح اپشن ہے میں ادھر ٹک کرتا جا رہا ہوں صحیح نشان لگایا جا رہا ہوں یہاں پہ ویسے لائن بھی لگی ہوئی ہے تو دی ایسٹونز کم از کم دس پندرہ منٹ یہ دے دینے ادھر آپ نے اور پندرہ نمبر جو ہیں آپ کے کنفرم ہو جائیں گے اچھی طرح سے اس کو ویڈیو کو دیکھی گا یہ آپ کی بک میں بھی ایم اسکیوز موجود ہیں وہاں سے آپ دیکھ لیجی گا 15 over 15 مامس کی تیاری آپ کی تمام کمیتوں کے لئے دی ایسٹون ہوگا یہاں پہ قصر یہاں پہ غیر واجب قصر یہاں پہ واجب قصر آئے گی اس کے بعد واجب قصر مماسلت آئے گی غیر واجب قصر اس کا یہ والا کریکٹ آپشن بنے گا اور یہ جو ایم سی کیوز ہے اس کا یہ والا کریکٹ آپشن اس کا یہ والا کریکٹ آپشن بنے گا اس کے بعد یہاں پہ سیٹ ہوگا غیع ناتک اداد یہاں پہ 3 خالی سیٹ اور اس کے بعد مرتنائی سیٹ یکتہ سیٹ اور اس کے بعد دیر سنو یہ خالی جو ہے یہ اس کا کریکٹ اپشن بنے گا یہاں پہ 8 یہاں پہ B یہاں پہ A ان دیر سنو دونوں میں فرق یاد رکھی گا یہ بڑے امپورٹر امسکیوز ہیں یہ والے دونوں اس کے بعد یہاں پہ خالی یہاں پہ یہ والا کریکٹ اپشن بنے گا یہاں پہ A والا یہاں پہ یہ کریکٹ اپشن بنے گا اس کے بعد یہاں پہ 12 آئے گا 2 کی پاور 6 یہاں پہ اس کے بعد اس کی دیکھیں دیر سنو جو ڈومین ہوتی ہے یہ پہلا پہلا نمبر ہوتی ہے یعنی کہ 0,2,3 اور 4 تو یہ 3 چونکہ 2 ٹائم ہے تو اس ٹام 1 ٹائم ہی لکھیں گے اس کے بعد یہ اس رینج جو ہوتا ہے دیر سنو یہ آخری نمبر ہوتا ہے یہ دیکھیں 3,2,1 اور 4 تو یہ اس کا کریکٹ اپشن ہوگا 1,2,3,4 اس کے بعد یہ دیکھیں اگلے چپٹرز کے بھی ہیں تو یہ دیر سنو جو پانچوں چپٹر تھا اور چھٹا ان دونوں میں سے بھی دو دو ایم سکیوز پوچھ جائیں گے تعدی تقسیم مستطیلوں کا بند شکل اس کے بعد کم تر مجموعی تقسیم بلائی جماعتی حدود تداد اس کے بعد یہ سنو مستقل مقدار گروہی مواد بزات خود منبع یا ماخذ پیمانہ یا پمیش سفر اکلدیسی اوست ہم اہنگ اوست اس کے بعد دیر سنو آدھا ہی سائی تعریفیں ویسے ان کی وستانیاں چہارمی حصہ انتشار انتشار سات تغیرت اور اس کے بعد دیر سنو سے میاری انعراف اور اس کے بعد دیر سنو یہ اب ساتھیں چپٹر کے آگے ہیں زاویہ داریوی نظام بارہ سو ایک سو پینٹیس ساٹھ ون پلس ٹین سکیر ٹو سیکنٹ سکیر ون اوور ٹو انڈر اوڈ اس کے بعد یہاں پہ ون اوور سائن یہاں پہ ون آئے گا اس کے بعد ایک ویتر ایک کوس ایک کتر تماثل تمام برابر کتر آئے گا یہاں پہ مرکز دائرے کا سیکٹر رداس رداسی کتہ دائرہ اس کے بعد یہ ٹرائی اینگل کا سائن آئے گا یہاں پہ تین سو ساٹھ تین ایک مواز اور او ٹی امود ہے پی کے اوپر یہ میں تفصیل سارے پڑھ کسی نہیں بتا رہا کیونکہ کم ٹائم میں تاکہ یہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی کیونکہ اسکیوز کافی ہیں چھ سو اٹھائیس اس کے بعد یہ باسٹھ بتیس ڈیر سوڈ یہ ہے اس کا کریکٹ آپشن اس کے بعد یہ دائرے کا جو ہے یہاں پہ سینگن یعنی کاتے دائرہ اور یہ ہے دائرے کا جو ہے مماس یہاں پہ برابر اس کے بعد مرکز ایک نکتے پر متوازی دائرے کا کتر چھیں سنٹی میٹر تیس ڈگری جی چار سنٹی میٹر ساٹھ ڈگری اس کے بعد جی تیس ڈگری چالیس ڈگری مماس امپورٹن امس کی وزہ ڈیو سنیئے سکسٹی ڈگری ایک سو اسی ڈگری رداس برابر ہوتے ہیں برابر غیر متوازی دیر سنٹس ہوگا یہاں پہ 2.5 سنٹی میٹر یہ ہوگا کوریکٹ آفشن اس کا سنٹیس ہوگا پچاس ڈگری پچیس ایک سو اٹھائیس ایک سو پچیس ٹیس ڈگری ساٹھ ڈگری اس کے بعد یہ سنٹ نہیں شکل اوز ہے تب ایکس ہوگا ایکس یہ سنٹ کیا ہوگا ٹیس ڈگری ہے تو مرکس اوہ ہے اور دوہر سنٹس یہاں پہ کیا آپشن آئے گا اس کی آئی ٹھنگ پندرہ ڈگری جیس بنتا ہے نہیں انڈیس ڈگری ساٹھ ڈگری بنتا ہے اس کا ساٹھ ڈگری اس کا پر ایڈ آفشن ہوگا اس کے بعد یہ سنٹس یہ سرحاد کاتے خات کاتے دیرہ یہ سیکٹر پائی بائی ٹو ٹو ٹائم دو گنا پرامود مرتب ہونا خطی پائی اوور تھری مساویل ازلا پائی اوور فور اس کے بعد متوازی برابر ٹو ایمپورٹنٹ ایڈیس ڈیس ڈ یہ والا ٹو والا ایک دوسرے کو بیرونی طور مس کرتے ہیں رداسہ کو منبوہ ٹری فور تو یہ ایڈیس ڈیس ڈ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز وہ ساری بکے تھے اگر ان کو ایڈیس ڈیس ڈ آپ اچھی طرح تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے فیفٹین اوور فیفٹین مارکس کنفرم ہو جائیں گے اور ڈیس ڈ صرف دس پندرہ منٹ ان کو اچھی طرح سے دینی ہے یا ایک دفعہ پھر رویجن کرنے دو تین دفعہ ڈیس ڈیس ڈ یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے یا آپ اس طرح کر لیں کہ آپ ایک سائز میں کتاب سے مسکیوز لگا لیں تو وہاں سے تیار کر لیں اور فیفٹین مارکس کی تیاری ڈیس ڈ یہ آپ کے ہو جائے گی اس سے آپ فیل ہونے در بلکل ختم ہو جائے گا اور جنہوں نے نمبر زیادہ لینے وہ فیفٹین ان کے مسکیوز کنفرم لگیں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں ڈیس ڈ اپنی اگلی ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ